اسلام علیکم میرے نام عدن ہے اور آج ہم ایک اور اہم ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں پیچھے ہم نے کچھ مختلف سیڈسٹکس کے فنڈیمنٹلز کے بارے ہم بات کی ہے جس میں سے ایک ٹوپک تھا جس میں ہائیپوتسیس ٹیسٹنگ کے ہم نے بات کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پی ویلیو کا کونسپ بھی سمجھاتا آج ہم پی ویلیو کو ہی دیکھیں گے لیکن اس کے اندر اگزیکلی کس چیز کو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ one tailed اور two tailed پی ویلیو کو کب استعمال کرتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے عام طور پر ہم اس کو manually calculate تو نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو پائیتھون میں data science کی canvas میں دیکھنے والے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس time پر ہمیں one value one tailed پی ویلیو استعمال کرنی ہے اور کس time پر ہمیں two tailed پی ویلیو استعمال کرنی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم definitions کے اوپر نہیں جاتے ہم جاتے ہیں example کو دیکھتے ہیں اسی سینریو میں جاتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز اندھ میں اس کو کس طرح سمجھنا ہے آئے ہم شروع کرتے ہیں کہ one tailed اور two tailed پی ویلیو میں کیا difference ہے اور اس کو ہم کہاں پر اور کب استعمال کر سکتے ہیں بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوائی بنائی اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا already اس پر دوائی موجود تھی تو ہم نے چھے لوگ لے لیے تین لوگوں کو ہم نے پرانی دوائی جو تھی وہ دے کے دیکھا اور تین لوگوں کو جو ہم نے دوائی بنائی ہے وہ دی ٹھیک ہے اور یہ scale آپ کو نظر آ رہے کہ یہ والا جتنے یہاں پر جائے گا اتنے ہی زیادہ دوائی کا رامد ہے اور جتنے یہاں پر جائے گا تو دوائی کا اُلٹا اثر ہو رہا ہے یعنی کہ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہم نے دیکھنے کو ملر جو ہم نے دوائی بنائی ہے mostly وہ زیادہ فائدہ من لگ رہی ہے لیکن یہ والا پوائنٹ ہے یہاں پر تھوڑا سا confusion ہے کہ جو پرانی دوائی ہے وہ ہمارے پاس بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن جو ہم نے دوائی بنائی ہے وہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہیں تو اس صرف حال میں ظاہر اسے بات ہے اب ہمارے پاس یہ ہے تو ہم نے hypothesis testing جو ہم نے پڑھی تھی اگر آپ نے hypothesis testing کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی اور آپ نے directly jump in کیا اس ویڈیو کی طرف تو پہلے آپ جائیے اور hypothesis testing کی ویڈیوز کو دیکھئے اس کے ساتھ p-values کی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے ان سب کا لنک description میں موجود ہے پوری stat کی playlist موجود ہے جائیے اور پہرے جائے کہ ان concepts کو clear کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اسے طرح سے سمجھا سکیں تو ہم نے hypothesis testing کی اور اس کے بعد ہم نے one tailed p-value نکال لی جو کہ میں راپس آگی 0.03 ٹھیک ہے اب یہ 0.03 ہمارا جو threshold ہوتا ہے وہ 5% کے حوالے سے ہم نے بات کرنے ہوں گے ابھی تک جدنے بھی ہم نے examples دیکھی ہیں اپنی concept clear کرنے کے لئے اس سے ہم نے 5% کا threshold ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے again یہ 5% کا threshold vary ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز پر research کریں آپ کا question کیا ہے آپ کا scenario کیا ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلحال ہم اس کو 5% کے threshold پر ہی لے کر چلیں گے اب ہم نے جو p-value نکالی وہ آگئی ہے 0.03 اور یہ آپ کے threshold سے کم ہے اور اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو null hypothesis ہے وہ reject ہو گیا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دوائی بہتر perform کر رہی ہے لیکن جو ہم نے two tail p-value نکالی تو وہ ہمارے پاس آگی 0.06 اب یہ threshold سے اوپر ہے اور یہ اب یہاں پر question mark پیدا کرے گی کہ exactly ہمیں کون سا p-value استعمال کرنے ہیں اب یہاں پر آپ کا سوال ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم دو ایک ہی p-value نکال رہے ہوتے ہیں اکثر اگر ہم تیسٹ کرتے ہیں تو یہ one tail to two tailed میں کیا difference آپ میں کیسے پتا چلے گا کہ جو p-value نکالی ہے وہ one tailed ہے two tailed ہے اکثر اگر یہ کام آپ کا computer ہی کر دیتا ہے یا آپ different visioned کی statistical software جسٹمال کرتے ہیں تو جہاں پر جس test میں option موجود ہے کہ وہ دونوں p-values آپ کو provide کر سکتا تو وہاں پر دونوں mention ہوتی ہیں جہاں پر option provide نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب آپ کے آپ کے research question میں شاید two tailed کی possibility نہیں ہے لیکن one tailed اور two tailed آپ کو بتا کیا رہے ہوتے ہیں one tailed کے بارے میں یہ جس کو ہم عام p-value کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک hypothesis ہوتا ہے null اور ایک ہوتا ہے alternative hypothesis اور اس case میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دوائی یہاں ہم اس بات کو proof کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں دوائی بنائی تھی وہ بہتر perform کر رہی ہے جو already ایک دوائی موجود ہے اسے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر perform کر رہی ہے لیکن two tail یہاں پر مختلف چیزوں کو consider کرے گا وہ یہ کرے گا کہ ہماری دوائی بہتر perform کر رہی ہے یا برا perform کر رہی ہے یا اس کے درمیان میں کوئی difference ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ بہتر perform کر رہی ہے ایک یہ ہو جگہ کہ برا perform کر رہی ہے کہ دونوں exactly same یہ کوئی خاص difference نہیں ہے تو جب ہم کسی دوائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی drug کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی vaccine کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ برا پرفارم کر رہی ہے یا دونوں کے درمیان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو یہاں پر two tail p value کا ہونا بہت ضروری ہے اور جو ہم نے ابھی پیچھے value نکالی تھی وہ 0.06 آ رہی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فی الحال ہماری دوائی جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور one tail p value اس case میں دو چیزوں کو نہیں discuss کر رہی ہیں وہ سے بہتر کو دیکھ رہی ہے اور باقی دو مختلف جو ہمارے پاس cases بن سکتے ہیں اس کو اس نے بالکل ignore کر دے تو اس case میں جب ہم سے one tail دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس error کی chances زیادہ ہیں اور اکثر وقت ہم confused بھی ہو جاتے ہیں کہ جب زیادہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ data points وہ feeling better یعنی کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں two tail لگانے کی کیا ضرورت ہے one tail سے بھی کام ہو سکتا ہے لیکن اس سے error کی chances بھڑ جاتے ہیں again جب آپ کے پاس option ہے کہ آپ two tail کی طرف جا سکے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو double check provide کرتا ہے تو آپ کو ہمیشہ two tailed p value کی طرف جانا چاہیے اور ضروری نہیں کہ ہر test آپ کو two tailed p values نہیں ملتی تو اس میں آپ کو one tail p value ملتی ہے اور وہ ہی ہمارے لئے صحیح ہوتی ہے اب جیسے یہ کس طرح error کی chances بھڑ جاتے ہیں اس کو ہلکی پل کے انتاز میں ہم پر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک metro اگر یہ ہمارے پاس ایک normal curve بنی ہوئی ہے تو یہ x axis ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم کو لیتے ہیں تو یہ small entries جہاں پر ہیں یا small values جہاں پر ہیں اور large values جہاں پر ہیں جو x axis میں probably ہمارے پاس ہوتا ہی ہے اور y axis ہمارے پاس probabilities کو بتا رہی ہے کیونکہ یہ ایک normal probability curve ہے تو زیادہ تر chances نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی ہم کوئی random data اٹھائیں تو وہ اس area میں سے آئے لیکن کچھ chance یہ بھی ہے کہ اس answer بھی آ سکتا ہے اور اس والے answer بھی ہمارے پاس data آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن mostly ہمارے پاس جو یہ main and درمیان والا idea ہے یہی سے data آئے گا تو ہم نے randomly 3 sample اٹھا لیا یعنی کہ ہم نے اپنے computer سے randomly 3 sample اٹھائے تو جیسے میں نے کہا کہ زیادہ chances ہی ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس آئیں گے تو ویسے ہی ہوا کہ 3 sample ہمارے پاس یہاں پر آگئے اگر میں ایک اور random sample اٹھاؤں تو ہمارے پاس وہ یہ 3 اور آگئے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے اوپر p-value لگا ہوں جو کہ 2 tail p-value ہوگا تو ہمارے پاس answer آئے گا greater than 5% ٹھیک ہے greater than 5% آئے گا کیونکہ وہ اس چیز کو distinguish نہیں کر پا رہا کہ وہ ایک ہی distribution سے آئے میں لیکن کیونکہ chances ہیں کہ وہ اس end سے بھی ہو سکتا اور اس end سے بھی ہو سکتا تو اگر ایک sample اس end سے ہوتا دوسرا sample اس end سے ہوتا تو ہمارے p-value پر کیا اثر پڑتا comment section میں بھی ضرور لکھیں کہ اگر ایک sample اس area میں اسے ہوتا اور دوسرا sample اس area میں ہوتا تو 2 tail p-value 5% سے زیادہ ہوتی یا کم ہوتی ٹھیک ہے تو وہ اس case میں ہمارا یہ result نکلتا ہے کہ ہماری distribution مختلف ہے جبکہ sln distribution تو سیم ہے ایک ہی distribution سے ہم نے sample ہی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب ہمیں answer غلط ملتا ہے تو ہم اس کو اکثر اگرات کرتے ہیں کہ false positive information ہمارے پاس ہے اور ہم نے threshold رکھا ہے 5% کا یعنی کہ 5% chances ہمارے پاس ہیں کہ غلطی ہو سکے اگر میں اس test کو 10,000 دفعہ repeat کروں تو 10,000 5% 10,000 کا جو ہم نکالتے ہیں تو 500 نکالتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ 500 غلط information ہو سکتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے as compared to اگر میں one tailed information نکالوں یعنی one tailed p-value نکالوں تو اسی صورتحال میں میرے پاس جو error کی chances ہیں وہ دو گناہ اور بڑھ جائیں گے یعنی کہ اب میرے پاس error کی chances 8% ہو جائیں گے 3 گناہ بڑھ جائیں گے so 5% سے 8% پہ ہم چلے جائیں گے تو میرے پاس error کی chances 5 سے 8% ہو جائیں گے اسی case میں تو جب ہمارے پاس opportunity ہوتی ہے کہ ہم one tailed اور two tailed میں کوئی ایک information اٹھا سکیں تو ہمارے لئے بہتر ہی ہے کہ double check accuracy کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور error کم سے کم ہمیشہ چاہتے ہیں تو two tailed p-value کو دیکھیں اور یہ والی بات بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جس case میں یا جس test میں two tailed p-value نہیں نکل سکتی تو وہاں پر one tailed p-value ہی ہمارے لئے مفید ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر test میں ہمارے پاس two tailed p-value آسکے جہاں پر ہو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے اپنا پہلے question, goal, scenario سب کچھ clear کرنے کے ہم کرنا کے چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سوالے سے آپ نے اپنے interpretation اور test بغیرہ لگانے ہیں آج ہم نے one tailed two tailed کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے جب نہ ہمیں چاہیے اور ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ